وہ مجاہد جو بریلی کے رضا کا شیر ہے وہ مجاہد جس کے آگے زورِ آدھا زیر ہے وہ مجاہد جس کے آگے فوجِ باطن بھیر ہے وہ مجاہد جو رضا کی فکر کا ایوان ہے وہ مجاہد حجت الاسلام کی جو شان ہے وہ مجاہد حضرتِ امجد کا جو فیضان ہے وہ مجاہد جن کا بیٹا آشق الرحمن ہے وہ مجاہد جس کے علم و فن کا تھا چرچا بہت وہ مجاہد جس کے تقوی کا بھی تھا شہرا بہت وہ مجاہد جس کا قصرِ فکر تھا اوچا بہت وہ مجاہد جس نے باغِ دین کو سیچا بہت وہ مجاہد مفتیِ آزم کی جو آواز تھا وہ مجاہد حافظِ ملت کو جس پر ناز تھا وہ مجاہد منفرد جس کا ہر ایک انداز تھا وہ مجاہد ماہرینِ فن میں جو منتاز تھا کون مجاہد وہ مجاہد سنیت آگے بڑھی جس کے سبب وہ مجاہد نجدیوں پر جس نے کھایا ہے غزب وہ مجاہد واقعہِ جیل کا جس کے عجب وہ مجاہد جو ہلا کر رکھ دیا عرضِ عرب وہ مجاہد ہے کتابِ زندگی جس کی نفیس وہ مجاہد اہلِ سنت کا ہے جو سچا انیس وہ مجاہد نام سے جس کے درے چارہ اور بیس وہ مجاہد جس کو کہتے ہیں اریسہ کا رئیس وہ مجاہد جو خدا کے فضل سے ہے باکمال وہ مجاہد مرتزہ کے فیض سے جو ہے نحال وہ مجاہد سنیوں کی جو ہے ایک مضبوط ڈھال وہ مجاہد بدعقیدوں کا بگارہ جس نے حال وہ مجاہد جس کی رشکِ اہلِ دانش ذات ہے وہ مجاہد ہونٹ پر ارشت کے جس کی بات ہے وہ مجاہد جس کے در کی قیمتی خیرات ہے وہ مجاہد آج جس کے فیض کی برسات ہے سنتے رہیے گا کون مجاہد وہ مجاہد جس میں تھی بے حد اتائیں حامیدی وہ مجاہد جس کے تھے مدہہ اختر اظہری وہ مجاہد جس نے پائی برکتِ امجد علی وہ مجاہد جس نے کی اہلِ سنن کی رہبری وہ مجاہد جو ہے روحانی مریضوں کا طبیب وہ مجاہد جو غلاموں کو رکھے دی سے قریب وہ مجاہد ہے نواسہ جس کا ملت کا حبیب وہ مجاہد جس کا ہر خلیفہ ہے دی کا نقیب اس مجاہد پر نچابر یارو جانو مال ہے اس مجاہد کے تصدق آج ہم خوشحال ہیں جو مجاہد سے پھرے سالک وہ سب کنگال ہیں ہم حبیبی ہوگے یعنی بلند اقبال ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ با زندہ با یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ ان مصروں میں ایسی ایسی باتیں آگئی ہیں جو ہمارے علماء ہی فقط سمجھ سکتے ہیں کہ مجاہد ملت کی ذات کیا تھی سرکار مجاہد ملت کی ذات یہ تھی کہ خود ان کے استاظ علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جنہیں حضور صدر العفاظل علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے آپ کسی مناظرے میں شریک ہوئے سامنے والے نے کہا مجاہد ملت کی عمر کو دیکھ کر کہ یہ نوجوان مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا تو حضور صدر العفاظل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تمہیں اس کی عمر کا اندازہ ہے لیکن علم کا اندازہ نہیں ہے یہ ہے مجاہد ملت شائر کہتا ہے امام احمد رزا کے علم کے محور نظر آئے وہ اپنے دور کے علماء میں قد آور نظر آئے سعودی کی حکومت میں رکھا تھا جیل کے اندر مگر میرے مجاہد جیل کے باہر نظر آئے اور رزا کے غلام غوث کی یزمت کو کیا سمجھتے ہو میرے رزا کی کرامت کو کیا سمجھتے ہو رزا کا نعرہ لگاتے ہیں جیل کے اندر میرے مجاہد ملت کو کیا سمجھتے ہو تو اس مجاہد ملت کا عرص آٹھ نو نومبر کو ہے جہاں پہ ندیم رزا فیضی صاحب شہنواز حسان صاحب اور مختلف بھارت کے مختلف شورہ حضار تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ آپ بھی وہاں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ مشاہدہ آپ سماد کریں گے کل شریف آپ سماد دیکھیں گے اور وہاں پہ دھیروں نیکیاں لے کر آپ واپس آئیں گے اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان مدہ رسول بلبل باغ مدینہ بھائی ندیم رزا فیضی صاحب کو پیش کر رہا ہوں مکمل تیار ہیں آپ لوگ استقبال کر لیا جائے سارا مجمع جواب دے گا ضرور ہے نا شریف